السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام دیکھئے آج کو جو ویڈیو ہے بہت ہی اہم اور بہت ضروری ویڈیو ہے بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر ہر مسلمان اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے اور بہت غور کے ساتھ سمجھے ٹھیک ہے ناظرین اکرام آئیے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کمینڈ باکس میں ابھی لکھیں بابری مسجد زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کمینڈ باکس میں آپ لکھیں بابری مسجد ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ ضرور لکھیں آئیے دوستو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارے اس چینل کو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے ویل آئیکن کو دبا دیں اور اوپر والی جو آل نوٹیفکیشن ہے وہاں پر آپ کلک کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں ناظرین اکرام دیکھیں اس وقت کا جو ماحول ہے اس وقت جو ہے ہر میڈیا کا چینل اور ہر جو ہے یوٹیوب چینل جو گودی میڈیا کے جو ریلیٹڈ ہے گودی میڈیا کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہے وہ کوئی بھی صحیح خبر نہیں دکھا رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم آپ کے لیے جو ہے ہمیشہ سچ اور حق پر جو خبر ہوتی ہے وہی خبر لے کر آتی ہے ناظرین اکرام ہمیشہ ہمارے چینل سے آپ تمامی حضرات کو سچی اور پیاری خبر ملے گی اس لئے دوستو گزارش ہے آپ حضرات دیکھیں پانچ منٹ ہمارے چینل پر ضرور ویزٹ کریں اور اس ویڈیو کو پانچ منٹ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ حضرات خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہاں خبر جو ہے بلکل سچی ہے پیپر کی جو کٹیں گے اس پر دیکھیں اس وقت کیا لکھا ہوا ہے آپ حضرات کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں دیکھیں ناظرین اکرام اس وقت کا جو ماحول ہے مورتی رکھنے سے نہیں بدلتی مسجد کی حیثیت ٹھیک ہے آیوتیاں میں بھومی پوجن پر مسلم پرسنل لاو ووڈ نے ایک بڑا اعلان جاری کیا ہے کیا بیان ہے وہ ناظرین اکرام ووڈ نے کہا ہے کہ باوری مسجد کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ حاگیہ صوفیہ اس کا بہترین ادھارہ یعنی کہ اس کی مثال ہے مسجد میں مورتیاں وقت دینے پوجہ باٹ شروع کر دینے یا ایک لمبے عرصے تک نماز پر پاوندی لگا دینے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی ہے میڈیا ریپورٹ کے انشاءال آل انڈیا پرسنل لاو ووڈ کی اور سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ہمارا ہمیشہ سے ماننا آئے کہ باپنی مسجد کسی بھی مندر یا کسی بھی ہندو عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے بورٹ نے کہا کہ حالات چاہیں جتنے بھی خراب ہوں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے مخالفت حالات میں جینے کا مزاج بنانا چاہیے دوستو دیکھیں آپ حضرات کو میں بتا دوں سب سے پہلی تو بات یہاں پر ہمارے لیے یہ آتی ہے کہ آپ حضرات یہ سمجھئے کہ جہاں پر بابنی مسجد تھی اور جہاں پر ہے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہاں پر ان لوگوں نے بابنی مسجد کو ڈھا کر بابنی مسجد کو ڈیمولیٹ کر کے بابنی مسجد کو شہید کر کے ان لوگوں نے رام مندر کا نرماڑ کیا ہے کیا ان لوگوں نے اچھا کیا ہے بی جے پی ستکار نے آج جو یہ کام کیا ہے کہ یہ اچھا کیا ہے ایف حضرات کمیل باکس میں یہ لکھ کے ضرور بتائیں ہمیں ٹھیک ہے اور دوستو اور سادیو یہ آپ بتائیے ہمیں کیا وہاں پر ہم نے جب بابنی مسجد کو بنایا تھا تو اس وقت کیا اس سے پہلے کہ وہاں پر کوئی مندر تھا نہیں ناظرین اکرام وہاں پر کوئی بھی مندر یا کوئی ہندو کا ایسا جو ہے عبادت گاہ کوئی ایسی نہیں تھی جسے ہندو پوچھتے ہیں بلکہ وہاں پر ایک سادہ جگہ تھی اس کے بعد وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوئی اور مسجد جو ہے وہاں پر بنی 1949 تک وہاں پر الحمدللہ نماز ہوتی رہی اور اس کے بعد ناظرین اکرام 1922 کو ناظرین اکرام 6 دسمبر 1922 کو اسے جو ہے ڈیمولیٹ کیا گیا شہد کیا گیا ناظرین اکرام اور آپ اصلاح دو منٹ ویڈیو میں آر رکھیں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ جو میرے ذہن میں بات آ گئی ہے تو مجھے جو ہے بتانا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں دیکھیں دوستو وہاں جب اس مسجد کو شہد کیا اور جتنے بھی یہ ہندو لوگ کے سب جو ہے اس کے گمت بغیرہ پر چڑ گیا وہاں کی ایٹے بغیرہ سب کچھ کھسا دیا اور اس کے بعد دیکھیں وہاں کہ یہ لوگ مزاقیہ طور پر وہاں سے ملوہ لے کر آئے یعنی وہاں سے لوگ ایٹے رکھ کر لے کر آئے کوئی دو ایٹے لائیا کوئی تین لائیا کوئی وہاں سے کچھ لے کر آیا تو ان لوگوں نے جو ہے بے حرمتی کی اور مزاقن ان ایٹوں کو جو ہے ٹویلیٹ بغیرہ میں لگوایا ایسی گندی جگہ لگوایا مسجد کے ایٹوں کو ٹھیک ہے مزاقن یہ مزاقی طور پر اور جو ہے بے حرمتی کی ناظرین اکرام لیکن اس کے بعد ناظرین اکرام ایک بہت ہی بڑی خبر یہاں پر جو آپ ازرات کو بتانا بہت ضروری ہے ایک ہے آمیر آج ٹھیک ہے آمیر نام کا ایک شخص جو کہ ناظرین اکرام جس نے بابنی مسجد کو سب سے پہلے جو ہے گنانے میں کام کیا وہ اس وقت ہندو تھا ٹھیک ہے اس کا نام جو ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس نے جو ہے اسلام کو قمول کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہے آج اس کا نام آمیر ہے لیکن اس وقت جب اس نے جو ہے بابنی مسجد کو جو ہے سب سے پہلے ہاتھ لگایا سب سے پہلے بابنی مسجد کو گرانے کیلئے چلا بابنی مسجد کو شہید کرنے کیلئے چلا تو اس کے بعد ناظرین اکرام اسی وقت سے اس کے دل میں جو ہے ایک خوف ایک درسہ پیدا ہو گیا اور وہ شخص بھی جو ہے ایٹے بغیرہ آمیر جو ہے آج بھی زندہ ہے ان سے پوچھا گیا یہ جو ہے آج بلکل ریپورٹ آف حضرات کو مل سکتی ہے جو ہے بہت ہی بختہ ثبوت ہیں اس کے ٹھیک ہے تو وہ آمیر سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے اسلام کو کیوں خبول گیا تو وہ کہنے لگے کہ میری دن اور رات جو ہے ہر وقت میری دل میں بیچینی رہا کرتی تھی اور میرا دل بلکل اداس رہا کرتا تھا میں ہر وقت جو ہے گھٹا رہتا تھا میرے دل میں ہر وقت جو ہے ٹینشر رہا کرتی تھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرایہ دیا اور میں آج مسلمان ہوں اور میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں نے جو بابری مسجد کو ہاتھ لگایا تھا اس کے مینار وغیرہ پر اسے شہید کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ ان سب سے میں نے معافی مانگی لی ہے تو دوستو اور ساتھیوں دیکھئے رام مندر کو لے کر آل انڈیا جو امام ایسویسٹیشن کے ادیکش ہیں انہوں نے دھمگی دیا ہے اور کہا ہے کہ مندر گرا کر بنے گی مسجد یہ بھی آپ حضرت سننے دو منٹ تک ٹھیک رام مندر بھومی پوجہ نیوہم شرائنز ہونے کے ایک دن بعد آل انڈیا امام ایسویسٹیشن کی عور سے بھڑکاؤ بیان آیا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ حضرت پہلے سننے ٹھیک ہے اسویسٹیشن نے کہا ہے کہ رام مندر کو توڑ کر وہاں مسجد بنائی جائے گی یہ بیان اسویسٹیشن کے ادیکش راشد ساجد رشیدی کی عور سے ٹھیک ہے ساجد رشیدی کی عور سے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے بھی ان اسویسٹیشن کے رام مندر کو لے کر بیان دیا تھا کیا بیان دیا تھا آیودیاں میں رام مندر کے بھومی پوجہن ہونے سے ٹھیک پہلے آل انڈیا امام اسویسٹیشن کے ایک ٹیوٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بابری مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی وہیں آج پھر سے ان اسویسٹیشن کی عور سے بیان آیا ہے اور بہت ہی اچھا بیان آیا ہے ناظرین اکرام دیکھیں ہمارے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں اس طرح کے لوگ ہونا چاہیے جیسے کہ اسو دین ابیسی ہے جو ہمیشہ دیکھیں آباز اٹھاتی ہوئے آئے ہیں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے ہوئے ہمیشہ آئے ہیں یہ ایسے ہونا چاہیے ناظرین اکرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ناظرین اکرام دیکھئے اس وقت کا جو ماحول ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جتنا ہو سکے دوستو اور ساتھیوں ہمیں جو ہے نماز پڑھنا چاہیے اور ساتھی ساتھ دوستو سب سے مین بات یہاں پر یہ ہے دیکھو ہمیں سبر کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے سبر کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دیکھی ناظرین اکرام اس وقت کا ماحول آپ آج سے لگت پانچ چھ سو سال پہلے پیچھے جائیے اور سوچئے اس وقت کے لوگ تھے مسلمان تھے ایمان کتنا پکا تھا سچا تھا ان لوگوں نے دیکھی ہاگیا صوفیہ مسجد کو جو ہے فتح کیا فتح کرنے کے بعد ناظرین اکرام اور فیس سلطنت عثمانیہ پر جب زبال آیا اس کے بعد ان لوگوں نے عطا ترک نے وہاں پہ جو ہے اسے میوزیم بنا دیا لیکن الحمدللہ آج بھی اگر مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرے تو یقینا پورا ہوتا ہے اور آج کر کے دکھایا ہے رجب طیب ارگوان نے اور اس ہاگیا صوفیہ مسجد کو جو ہے جو پہلے چرچ ہوا کرتا تھا اسے اس کے بعد میوزیم ہوا کرتا تھا اور اب جو ہے فتح سے اسے مسجد میں تبدیل کر کے بکھا دیا ہے الحمدللہ یہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی بڑی خورہ بہت ہی بڑی جیت ہے دوستو اور ساتھیوں دیکھیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ